بات کے اندر کی بات سمجھنے کے لیے ذات کے اندر کی ذات سے رابطہ ہونا ضروری ہے کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور مند صاف رکھو کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے جب موت سے پہلے موت کا مقام سمجھ میں آ جائے تو موت کے بعد ملنے والے انام موت سے پہلے ملنے شروع ہو جاتی ہیں گناہ نہیں چھوٹ رہا یہ فکر کی بات ہے مگر ضمیر ملامت بھی نہیں کر رہا تو خطرے کی بات ہے ہم لوگ نیک بننا نہیں صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں اور یہ منافقت کا سب سے آلہ درجہ ہے ایک ناکامی جو شرم سے دوچار کرے وہ بے حیاء کامیابی سے بہتر ہے جو آج مفت کی نصیحت قبول نہیں کرے گا کل اس کو مہنگے داموں افسوس خریدنا پڑے گا کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے زندگی کا ہر لمحہ نہیت کیمٹی ہے جس کا اندازہ قیامت کے روز ہوگا وہ رشتے کبھی نہیں چوٹتے جن میں دونوں طرح نبھانے کی چاہت ہو جو جانتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ تعلیم دیتے ہیں جو استعمال ہوتا ہے وہ ترقی کرتا ہے اور جو استعمال نہیں ہوتا وہ ضائع ہو جاتا ہے تم کامیابی سے زیادہ ناکامی سے سیستے ہو اور ناکامی ہی تمہارا کردار بناتی ہے اپنی تکلیف کا لوگوں کے ساتھ ذکر نہ کرنا یہ آپ کا اپنی ذات پر بڑا احسان ہوگا اس سے پہلے کہ ہم سے سب کو چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے اگر تمہارے پاس پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے تمہارے پاس لکھنے کے لیے کوئی الفاظ بھی نہیں ہو سکتے تمہیں ہمیشہ وہ کام کرنا چاہیے جو تم سوچتے ہو کہ تم نہیں کر سکتے ہمارا ہونا کس کام کا اگر ہمارے نہ ہونے سے کسی کو کچھ فرق نہ پڑے کامیابی کا فاملہ شاید مجھے معلوم نہ ہو لیکن ناکامی کا نسخہ یہ ہے کہ ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جائے جس معاشرے میں انسانیت کی قدر و قیمت ختم ہو جائے تو پھر وہاں نائنصافی، دکھو گام، افلاس، نفرت و جبر کا دور شروع ہو جاتا ہے